آسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو ہے نا آپ کے بھائیوں میں سب سے پہلے آتے ہی تھوڑا یہاں پہ جو ہے نا جھاڑو شاروں مارا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ گند ہو گیا تھا لیکن اب جو ہے صفائی پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب ہمارے صرف کیجز رہے گئے ہیں لیکن وہ انشاءاللہ ہم ایک سے دو دن میں کل تھوڑے بہت ہوں گے اور پرسوں تھوڑے بہت مطلب باری باری کریں گے آہستہ آہستہ کیونکہ اگر ہم سارے کیجز ایک ساتھ کلین کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ صفائی کرتے کرتے ہمارے دو تین چار گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کیجز ہیں کیجز سے زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا ڈک ہاؤس ہے وہ والا ڈک ہاؤس ہے یہ سارے جو ہے نا ان میں پریشانی ہو جاتی ہے یہ سفائی کرنے میں اس لیے میں باری باری کرتا ہوں پہلے یہ والے کہ جس کی سفائی پھر اس کے بعد اگلے دن ڈک ہاؤس کی سفائی پھر اس کے بعد اگلے دن یہاں کی سفائی ایسے جو ہے نا ہمارا پورا سٹ اپ پلیز ہو جاتا اب تم جانا راجہ رانی کا کیج کھول دو تاکہ وہ بھی بہار آ کے جانا تھوڑی سی دوب شوپ سے اور ہمارا ترکی چھیک رہا ہے بہار آنے کے لیے تو اس کا بھی کیج کھول دیتے ہیں آج پتہ نہیں ہماری ترکی نے انڈا دیا نہیں دیا مجھے لگتا نہیں ہے کہ آج اس نے دیا ہوگا دیکھیں ان کا بھی کیج کافی گندہ ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کی بھی سفائی کر دیں گے لیکن کل کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ کم ہے آج میں نے ویڈیو جو ہے نا بہت زیادہ لیٹ سٹارٹ کری ہے کیونکہ رمضان کی روٹین جو ہے نا وہ ابھی تک سیٹ ہی نہیں ہو پا رہی ہے یار رات کو آپ جلدی سو جاؤ یا دیر سے سو جاؤ صبح آپ نے جو ہے نا بہت ہی لیٹ اتنا ہوتا ہے یار اتنا مشکلوں سے جو ہے نا آج اٹھا لیکن انشاءاللہ کل سے جو ہے نا ہم جلدی اٹھا کریں گے اور صبح جلدی ویڈیو سٹارٹ کریں گے اپنی روٹین میں پہلے کی طرح آ جائیں گے انشاءاللہ ایک دو دن میں ابھی پھرار ان کو بھاہر نکالتا ہوں انہوں نے کوئی انڈا و انڈا بھی نہیں دیا ہوا تو یہ ابھی بھاہر آجتے ہیں کل اس کا انڈا ہم نے اٹھایا تھا نا تو آج جو ہے یہ نہیں دے کہ کل انڈا اس نے دوبارہ دینا ہے اور ہمارا راجت دیکھیں ماشاءاللہ پر پیلا کے کیسے کھڑا ہوا ہے بیار یہ پتہ نہیں کب ہماری رانی کے ساتھ جو ہے اپنا پیر لگائے گا اور کب ہماری رانی انڈے دے گی یار اب تو گرمیاں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں باریشیں بھی ہو گئی ہیں اب تک تو ان کا پیر لگ جانا چاہیے پتہ نہیں کب ہماری رانی انڈے دے گی رانی ہے کانسے وہ دیکھیں وہاں پہ گھوم رہی ہے اور یہ والی فیمیل ریبٹ کو دیکھیں دوستو کل ہماری فیمیل ریبٹ نے بچے دیئے تھے یاد ہوگا جب ہم یہاں پہ یہ والی چادر اٹھا رہے تھے یہاں پہ بچے پڑے ہوئے تھے تو وہ یہ والی فیمیل ہے کل میں نے اس کو ساری رات یہاں پہ بند رہا تھا اور آج صبح اس کو میں نے نکالا ہے تو مجھے کنفرم ایسے ہوا کہ اس کے بچوں نے فیڈ گری ہوئی تھی اور سارے بچے ماشاء اللہ فیڈ کر کے بیٹھے میں مست ہوگے تو میں نے فوراں اس کے ماتھے کے اوپر دیکھیں بلو کلر کا نشان لگا دیا میری انگلی پہ بھی دیکھیں کلر لگاوا ہے تو یہ جو ہے اس کے سر پہ نشان ہے تو یہ یہاں والی فیمیل ہے مطلب جس نے کل بچے جی اس کے بیک سائیڈ پہ نشان ہے وہ پرانی والی فیمیل ہے جس کے رائٹ والے سائیڈ میں نشان ہے وہ دوسری ہے مطلب میں ہر بار جو ہے نشان الگ الگ لگاتا ہوں تو یہ والے بچے دیکھیں ماشاء اللہ اس کے والے کیسے اندر سورے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ فیڈ کر کے سورے مت اور مدے کی بات یہ ہے کل ہم نے جو ہے چار بچے اٹھائے دے نا کل نہیں سوری تین بچے ہم نے اٹھائے دے کیس کے نیچے سے تو تین بچے نہیں ماشاء اللہ چار بچے ہمیں ملے ہیں ہم نے اس کو بند کرا نا تو اس نے ایک بچہ اور میرے خیل سے بعد میں دیا تو جار بچے اس کے آئے ماشاء اللہ اور اس نے چار بچے دیئے تو چاروں کے چاروں ابھی وہاں پہ بند ہیں اور آج جو ہے نا ہمارا پروفیسر اور میڈم یہ دونوں بھی ساتھ ساتھ کھول دیئے ہیں پروفیسر کا جو ہے نا جب سے ہم نے میڈم کے ساتھ رکھا ہے نا تو ماشاء اللہ اس کا جو ہے نا سو بھاؤ جو ہوتا ہے جو اس کا نیچیر ہے وہ کافی تھنڈا ہو گیا ہے اب یہ پھڑے بہت کم کرنے لگا ہے صرف میڈم کے ساتھ اس نے گھومنا ہے پھڑے بھڑے اس نے بلکل کم کر دیئے ہیں آرام سے شکون سے گھومتا ہے کبھی کبھی ایک دم جوش ہو بل بلہ اس کے اندر اٹھتا ہے نا پھر یہ پھڑے کرنے لگ جاتا ہے ابھی دیکھیں میڈم کے ساتھ مست ہو کے گھوم رہا ہے وہ اصل میں بارش ہوئی ہے نا تو بارش کی ویسے اس کی کیچ کی حالت تو دیکھو نا کیا بنا پڑا ہے دیکھو یہاں پہ دیکھیں آپ کیا بچی پڑی ہے بجری بجری جو ہے ساری پھیل گئی ہے ہمارے ریبیٹ فورن سے اندر کچھ گیا ہے اور دانے کی سفائی کرنے میں مصروف ہیں رانی دیکھیں ابھی بھی اندر یہ ہاں یہ سکتی رہ گی اس لیے میں نے رکھی ہے نا تاکہ دوبارہ آگر بارش ہوتی ہے نا تو یہاں سے پانی وہاں نہ جائے اب ہم سفائی کریں گے نا تو نیچے نیچے کی یہاں کی کریں گے بجری نہیں ہٹائیں گے اور رانی پھر سے اندر آگئی ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اور کل جو ہے نا آپ کے بھائی نے جو یہاں سے ریبیٹ کے بچے نکالے تھے نا ان کو دوبارہ سے میں نے یہاں پہ شفت کر دیا ہے کیونکہ ان کی ماں یہاں پہ آکے بیٹھ کر رہی گی ان کا تو میں نے ان کو صبح میں نے نہیں کرا سادیا نے کرا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے اندر گھوم رہے مست ہو کے اوئے یہ کون سا کیڑا ہے ادھر چلو ریبیٹ کے بچے کے پاس نہیں آنا دیکھیں ماشاءاللہ دونوں کے دونوں ہیلدی ہیں اور سیو بھی ہیں یہ دوسرا والا کیسا دوسرا والا جو ماشاءاللہ ٹھیک ہے دونوں نے فیٹ گریو ہے اور نیچے اس بار جو ہے نا بوری بشادی گئی ہے کیونکہ بوری گرم ہوتی ہے اگر پانی بائی چانس دوبارہ سے بارش ہوتی ہے آتا ہے تو یہ دوبارہ بھیگنے میں تھوڑا سا وقت مل جائے گا اور ہمیں ان کو سمالنے میں ٹائم مل جائے گا ہاں آیا میں آیا میں آیا یار کیا ہو گیا کس کا بچہ آ گیا براونی یہ بھی بیچ میں آتی رہتی ہے نہیں جوٹ نہیں بولنا یہاں پہ ہم نے ویلن کے انڈے رکھے ہیں پتہ ہے تمہیں آرے کھول جا چالو بسمی رہا تھوڑا آ پہ پورا نہیں کھول ہم وہ دیکھیں گے یہ فرار ہو جائیں گے پورا نہیں کھول ایسے پکڑ کے رکھی ہو یہ بلے میں یہ بلے میں ابھی یہاں کیسے آیا ہوگا ماشاءاللہ ارے کیا بات ہے یہ تو ویلن کا بچہ ہے ماشاءاللہ بند کرو کیج بند کرو ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے اور دوستو یہ ویلن کا بچہ ہے میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ہمارے ویلن کے بچے آنے والے ہیں ایک اور انڈا تھا ایک اور ہے اس کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھنا اس کے نیچے ایک اور انڈا ہے ہم نے دو رکھے تھے آرے پورا نہیں کھولو چھوٹے والے سوراک سے دیکھ لو بچھوڑو بند کرو میں دیکھتا ہوں بند کرو بند کرو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ارے یار ویلن بھائی صاحب کھولو 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 بھائی ویلن ادھر دیکھو تمہارا بچہ رہا ہوا ہے ماشاءاللہ یار کتنا پیارا لگ رہا ہے آگے بھی پھلی اس کی چونج دیکھ کے تو ایسے ہی لگ رہا جیسے ویلن کی طرح نا چونج دیکھ کے براؤن براؤن نشان بھی یہ ویلن کی طرح یار کیا بات ہے اور ماشاءاللہ نکلا ہوا ہے ہم نے گوری نہیں کرا عید کے دین کل رہا ہے تین چار دین آپ کا بھائی پانچ دینوں سے بیدی چل رہا ہے تو مطلب اتنی پورتہ دین ہی تھی کہ میں نے دیکھا بھی نہیں کہ ویلن کا بچہ یہ کم اچ کم دو تین دین پرانا بچہ ہے ہاں یہ دو تین دین سے نکلا ہوا اتنا چھو دیکھو نا کتنا بڑا ہو گیا انڈا انڈا کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے تو یہ دیکھو وہ یہاں پہ دو انڈے آئے ہوئے وہاں پہ بھی ایک انڈا آیا ویلن کی فیمیل نے بھی دوبارہ سے انڈا دے دیا کیا بات ہے یہ رہیں گے دوستو ویلن کی فیمیل نے دوبارہ سے انڈا دے دیا اور یہاں پہ بیٹھ گئی ہے اور وہ والی سائیڈ میں بھی ایک انڈا آیا ہوا ہے مطلب ہمارے پیجن دوبارہ سے انڈے دینے لگ گئے اس کو بن کر ان کے انڈوں کی سائیڈنگ بعد میں کریں گے لیکن پہلے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس رکھ دیتے ہیں یہ بھلے ویلن کا بچہ ہے لیکن نکالا ہماری ڈبن ہے ماشاءاللہ فیڈ بیڈ بھی کراوا ہے اور بہت ہی خوبصورت بچہ ہے آرہ ہاں تمہارے کو لے کے چلتے ہیں تمہارے یہ دیکھو ویلن کا بچہ آیا یہ دیکھو وہ دیکھو اس کی ماں بیٹھی بھی اس کو پاس چھوڑتے ہیں یہ لو یہ لو تم اپنے بچے کو پکڑ لو سامال لو یہ جو رکھا ہے میں نے اندر یہ ہے ہم نے ویلن کا انڈا اس کے نیچے رکھ دیا تھا تو اس نے نکال لیا بچہ دیکھو کتنا پیار ہے دونوں کے دونوں دیکھو اپنے بچے کے پاس کیسے بیٹھے گا ہاں ایک ہی نکلا ایک انڈا ہے ہی نہیں اس کے نیچے ایک ہی بچے نکلا مر کیا تھا اندر انڈا سے نکال نہیں پایا تھا اس نے چوند ہی پایا تھا مر آگا تھا مر آگا اس کو ہم نے بتا رہی ہیں دو انڈے ہم نے رکھے تھے ایک بچہ یہ نکلا وایا ہے اور ایک جو ہے انڈے میں سے نکل نہیں پایا تو وہ انڈے کے اندر ہی مر گیا یار دو نکل جاتے کتنا اچھا ہوتا ہم اس کو انڈے سے نکال لے دیں دیکھا بھائی پروپر ٹائم دینا بڑھتا ہر چیز کو نہیں تو ایسے گڑبل ہو جاتی ہے انہوں نے تو انڈا توڑ بھی دیا یار کیسے بتمیز پیجنج ہیں یار کسم سے ابھی دیکھ کے گیا ہوں وہاں پہ صحیح تھا ابھی آیا ہوں دیکھو یار کیسے پیجنج ہے پتہ نہیں شاید پہلے کا توڑا ہو یہ دیکھیں ہٹ یہاں سے بدماش کہیں یہ دیکھیں یہ سیٹینیڈ نے جو ہے نا پھر سے انڈا دیا ہے اور نہیں پہلے سے توڑا پہلے سے توڑا ہو ابھی کنی توڑا ابھی توڑا ہوتا نا تو یہ جو ہے نا یہاں سے گیلا ہو رہا ہوتا گیلا ہو رہا ہوتا اور یہاں پہ دیکھیں یہ تو نہیں توڑا تم نے نہیں ماشااللہ ابھی سیف ہے سیف ہے سیف کئی سے بھی ٹوٹا سیف ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں توڑوں نہیں توڑنا نہیں ابھی پکڑ کے رکھو میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا ہم لگتے ہیں کسی ڈکھ کے نیچے دوبارہ سے اور اس کے نیچے جو ہے نا یہاں پہ رکھ دیتے ہیں یہ لو یہ انڈا تم لکھ لو اس کو انکیوبیٹ کرو ٹھیک ہے نا بچہ نکال لے اس کے اندر سے جیسے انہوں نے نکالا تمہارے پڑوسیوں نے تم نے بھی نکالنا ٹھیک ہے اس کے اندر سے دیکھو پھول کے تو بیٹھے گئے یہ پتہ نہیں شاید اللہ کرے کامیاب رہے یہ بھی بچہ نکال لے اور جو ہے نا یہاں سے ہم کوئی مرگی گھنڈا اٹھا کے وہاں بلنگی فیمر کے نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا مرگی کا بچہ نکال لے جاؤ 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 بھائی یار ابھی میں نے پروفیسر اور میڈم کو بن کر دیا کیونکہ پروفیسر جو ہے نا اپنی اوقات پہ آیا ہے لڑنے لگیا اے پاگل نہیں منا گیفٹ نہیں اے رے مجھے پتہ ہے اس کے اندر ہاں تو پتہ ہے نا اس کے اندر بی بی ڈکس ہے مجھے تو پتہ ہے اندر سے اٹھائے کے لیے بھائی میں نے ہی رکھوا ہے اس کے اندر بی بی ڈکس ہے ان کو لے کر آیا گا ہے نا یہ والا پنجرہ اٹھاؤ اپنا والا یہ والا پنجرہ لے گئے نہیں نہیں ابھی بارشوں کا موسم ہے نا تھوڑا سا سیفٹی رکھنی پڑتی ہے اس کے اندر ہمارے بی بی ڈکس ہیں کیونکہ میں نے ان کو دو تین دن مطلب تھوڑا سا اس کے اندر ہی رکھوا بسم اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں چوکلٹ کفی کبھی بچے ہیں چوکلٹ کفی کبھی ہے تو یار پکڑ پکڑ بچے سے ڈر رہا تو پاگل آدمی بچے سے ڈر رہا آ رہے رکھ جا رکھ جا آ رہے آ رہے آ رہے آ رہے بھائی صاحب دیوارے کھڑی کر دو دیوارے کھڑی کر دو پھر نی کو دیں گے یار ابھی بھی چھوٹے ہیں کیا کریں میں تو کہہ رہا ہوں رہنے دیتے ہیں اس پنجرے میں رکھنے کو یہ ڈببے میں رکھتے ہیں ہوا بھی تو لگے گی یہاں بھی دیکھو کتنے سیو ہیں ابھی اس میں رہنے دیتے ہیں ایک کام کرتے ہیں ان کے ڈببے کو ہم یہاں سے کھڑا ہی بان دیتے ہیں تاکہ یہ بہار جم نہ کر پائیں آپ سہیے اب یہ بہار جم نہ کر پائیں گے اب آرام سے اندر رہیں گے مست آرام سے گھومتے رہو پھرتے رہو اس کے موں پہ کیا ہے یہ پکڑنا دیکھنا اس نے کچھ کھایا ہویا یہ دھاگا آرام سے نکالنا کر اس کے موں کے اندر ہے تو آرام سے نکالنا کر موں کے اندر ہے تو پھرتے آرام سے نکال پس آبا رکھ جا دیکھا کتنا بڑا اس کے موں کے اندر تھا اور یہ پاگل آج بھی ایسے اس کو کھیچ رہا تھا اب آپ لوگ بولتے تھے آپ اس کے اوپر گسہ کر رہے تھے بھائی گسہ نہیں کر رہا تھا یہ الٹی ارکت کر رہا تھا یہ دیکھو اتنا بڑا دھاگر یہ ایک دم کھیجے اس کی چونج اور زبان وان سب کڑیا تھا ابھی دیکھو بلکل چاہ سترہ ایک دم ہو گیا چلو اندر اب ان کو جو ہے نا تم ایک کام کرو ان کو اندر لے کے جاؤ اور ابھی بولو امی کو جنا ان کو ایسی رکھیں میں یہ بہت سکت یہ کھل ہے ارے یہ ہو جائے گا ابھی ایک دو دن ہم ان کو اور اس میں رہنے دیتے ہیں پھر انشاءاللہ جو ہے چوڑٹ کو کیس میں نکال تو یہاں ہوا لگ رہی ہے نا ہوا کتنی چل رہی ہے آج بارش ہوئی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ان کو اندر لے جاؤ اندر لے کے چلے جاؤ چلو چلو رکو رکو میرے کو تھوڑا سا اور سٹ کرنا پڑے گا اب اس نے آگر اوپر بیٹھنا ہوگا تو یہ اوپر بھی بیٹھے آگا یہ دیکھیں دوستو ہمارا ٹرٹل ہمارے ٹرٹل کو آپ لوگ پتا ہے ہم نے ایکویریم میں ڈالا ہوا تھا لیکن پچھلے ایک دو دن سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ایکویریم میں ڈسٹراب ہے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے تو میں نے سادھیا کو بولا یہ ایکویریم اب تیار کر دو سادھیا نے ہمارا چھوٹا والا پرانا ایکویریم تیار کر دیا اب سے اس کی جگہ یہ ہے اس نے اوپر آنا ہوگا تو اوپر آگے بیٹھ جائے گا اور نیچے جانا ہوگا پانی کے اندر تو یہ پانی کے اندر بھی جا سکتا ہے یہ دہیں اب یہ پورا پانی کے اندر ڈپ ہو گیا اور اوپر آنا ہوگا تو وہ دہیں اب اس کو سادھیا میں وہیں پہ رکھ دیتا ہوں اسی ایکویریم کے نیچے آر اور ابھی جو ہے آپ کا بھائی شام کو لائٹ لگا رہا تھا بھار کی لائٹ خراب ہو گئی تھی ہماری وہاں اندھیرہ بھی بہت ہو گیا تھا تو میں نے سیٹ اپ پہ لائٹ لگائی اور جب تک سادھیا یہ کام کر رہی تھی اور بس آج کا ویڈیو پہ رکھتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نگے لگ ویڈے کے ساتھ دعاو میں ادھ رکھے گا ڈھے تارا پیار اللہ